بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے فلٹر ائر فلٹر کا ریویو کرنا ہے اس کی ورکنگ اس کا ورکنگ پرنسپل اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے میرے پاس کافصر پارٹس موجود ہیں ون بئی ون ہم ان کا ریویو کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ لیتا ہوں ائر فلٹر یہ میرے پاس ایک ائر فلٹر ہے آپ اس طرف سے دیکھیں تو اس کے اندر اس کا کیا فنکشن ہے یہ ایک ٹریکٹر کا ائر فلٹر ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے یہ ہمارے پاس میسی کا فلٹر ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے that works for the oil filtration oil filtration کا یہ ورک کرتا ہے کتنا اس کا لائف دوریشن ہوتا ہے اور یہ جو آئل فلٹر ہے یہ کتنے عرصے تک اور کتنے لمبے سمیں تک کام کر سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی لائف دوریشن کے بارے میں ہمارے پاس یہ جو آئل فلٹر ہے آئل موسٹ جو ہے ٹویلو آئی تھاؤزن کلومیٹر آئی تک اس کی جو ہے وہ آئی رینج ہے نارملی جو اس کا ورکنگ آئی ڈیریشن ہے ان ادر ورز آئی اٹ ورکس آئی فار ٹو تھاؤزن کلومیٹر یعنی کہ دو ہزار کلومیٹر آئی تک یہ جو ہے سموتھ ورکنگ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو زیادہ دیر تک بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ اس کی فنکشننگ میں فرق آ جائے گا اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی پرائس اس کی جو ہے وہ فور ہنڈر اینڈ فیفٹی روپیز ہے یہ جو ہے میٹل کا بنا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کی اس کی اوپر جو ہے وہ پالش کی ہوئی ہے یہ پیٹرول فیلٹر نہیں ہے یہ دیزل فیلٹر یہ دیزل فیلٹر کرتا ہے کیونکہ یہ ٹریکٹر کا پارٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ٹریکٹر کے اندر ہمارے پاس ڈیزل یوز ہوتا ہے نہ کہ پیٹرول یوز ہوتا ہے ہیوی مشینریز ٹریکٹر ہوگئے آل قسم کے ٹریکٹرز ہوگئے یا جو بڑی گاڑی ہیں جن کے اندر ٹریک یا ٹریلر بغیرہ ان کے اندر ہم ڈیزل آئل یوز کرتے ہیں اور اس کی ریزن کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم ڈیزل آئل کیوں یوز کرتے ہیں ویوز ڈیزل آئل ٹریک اور ٹریلر اور ٹریکٹر جو ٹرانسپورٹ ہیں ان کے اندر ہم ڈیزل آئل کا یوز کرتے ہیں بکاز وی نو دیزل آئل پاور دین دی پیٹرول پیٹرول کی نسبت دیزل کے اندر زیادہ پاور ہوتی ہے کل بتا ڈیزل کا ایک بیپ پوائنٹ یہ ضرور ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ اگنیشن تھوڑا سا لیٹ پکرتا ہے تھوڑا سا اس کو کنیشن یا جو ریکوائرمنٹس تھوڑی تف چاہیے ہوتی ہیں اگنیشن کے لیے اور پیٹرول کو لو چاہیے ہوتی ہیں یعنی کہ پیٹرول جو ہے اگنیشن بکاز پیٹرول is مول وولٹائل یو نو دی لو ہائیڈرو کاربن آر 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 پیٹرول پیٹرول کے اندر چھوٹے ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں کم کاربن والے اور یہ جو فیلٹر ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ یوز ہوتا ہے صرف اور صرف بڑی گاڑیوں کے اندر جن کے اندر یہ ہمارے پاس موجودہ جو میں نے بھی آپ کو دکھا اگر آپ میرے کیمرہ کے اندر اس کو دیکھیں یہاں سے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک شیٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر جو گتہ لگا ہے جو کہ فیلٹریشن کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آئل فیلٹر ہے خوشبخت والوں کا یہاں پہ ان کا سیمبل بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ری پلیسن انسٹرکشن جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہتا آئل فیلٹر ٹو بی چینج اپروکسی میٹلی چھے ہزار مائل سے دس ہزار کلومیٹر یعنی چھے ہزار مائل یا دس ہزار کلومیٹر آپ اس کو چلا کے یوز کر سکتے ہیں اور 400 ہور یا پھر کہتا ہے 400 گھنٹے مسلسل اگر آپ کی گاڑی چلتی ہے تو بھی آپ اس کو مست یوز کریں آپ کنسیپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے اگر 400 گھنٹے تک آپ کام میں رہتا اس کے بعد آپ کو چینج کرنا جائے کلین سیل ایریا یہ ہمارے پاس سیل ایریا یہ دیکھیں یہاں پہ سیل لگتی ہے اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سیل ایریا ہے اور اگر آپ آگے بات کریں اس کے بعد کہتا ہے سیل ایریا سیل کو سیل کرنے سے لبرکیٹ کر لے سیل کو یوز کرنے سے پہلے لبرکیٹ کر لے کہتا ہے کہ جو فلٹر ہے اس کو آپ یہاں سے دیکھیں اس کی چوڑی لگی ہوئی ہے کہتا اس کو یوں سکریو کرنے کے لئے کسنے کے لئے آپ یوز کریں ہینڈز کا کسی بھی ٹول کا آپ نے یوز نہیں کرنا the last instruction after starting engine check out level کہتا ہے کہ engine میں اس کو نصب کرنے کے بعد جب آپ ٹریکٹر کو start کریں یعنی اس کو کہتا ہے کہ اس کو کیا کریں آپ آئل لیول ضرور چیک کریں must use the oil must check the oil level in the filter یہ تھا آج کا ریویو about آئل filter اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کرنے لی آپ ماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں نیو ویڈیو میں ہم ایک نیو ریویو کے ساتھ پیر ہوں گے خیانکس پور آچنگ گود بائی اللہ حافظ